اب یہ قرآن مجید کا جو فلسفہ تاریخ ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے یہ اور یہ مضمون کے اعتبار سے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اہم آیات دو مقامات پر ضرور آتی ہیں تو یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے کیا معنی ہے اگر اللہ تعالی کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دفعہ نہ کر دیتا تو تمام سومعے اور گرجے جو ہیں وہ بھی منہدن کر دیے جاتے ہیں اور خانقاہیں ختم ہو جاتی ہیں اور سنگاغ یہودیوں کے ختم کر دیے جاتے ہیں اور مسجنیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالی کا نام کسرت سے لیا جاتا ہے یعنی ایک معاشرہ جب فاسد ہو جاتا ہے اس فاسد معاشرے کو جب تک ختم نہ کیا جائے تو فساد تو بڑھتا چکا جائے گا جیسے آپ جانتے ہیں کہ گینگرین ہو گئے آپ بازو میں تو گینگرین یہاں ہوا ہے بازو یہاں سے کٹتے ہیں مبادہ یہ پورے جسم کو متاثر کرتے ہیں اس کا زہر پھیل جائے تو جان بچنی چاہیے ہاتھ جاتا ہے تو جائیں گینگرین اگر پیر میں ہوا ہے تو پوری ٹانگ کٹ دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے اگر پورا جسم بچ سکتا ہو سوائے ٹانگ کے تو ٹانگ کی قربانی دی جائے ہیں اسی طرح جب کوئی معاشرہ فاسد ہو گیا اس میں گند ہے فسق ہے فجور ہے ظلم ہے استبداد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ذریعے سے ان کو شکست دلواتا ہے ان کے اوپر عذاب لاتا ہے انہیں ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا باغوں میں لانز میں یہ پتے گرے ہوئے ہیں یہ تنکے پڑے ہوئے ہیں تو کیا کرتے ہیں جھاڑو دے کر گھاس پر سے وہ پتے اور وہ تنکے ان کے جلا ایک جگہ کر کے انہیں آگ لگا دیتے ہیں ورنہ یہ تو خراب کر رہے ہیں اس باغ کے اور اس باغیچے کا حسن خراب ہو رہا ہے یہ پتے سوکے پڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو تمدن فاسد ہو جائے جو قوم ثابت کر دے کہ اب اس میں خیر کا کوئی انصر نہیں ہے پھر اسے کوڑے کرکٹ کی طرح جلا دیا جاتا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی کسی اور قوم کو استعمال کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم مسلمان ہو کہہ وہ قوم بھی غیر مسلم ہے لیکن اتنی فاسد نہیں اتنی گری ہوئی نہیں ہوتی ان کے ذریعے سے اس نمدن کا خاتمہ تنکے اگر نہ کیا گیا ہوتا تو گویا کہ خدا پرستی کا دنیا سے خاتمہ ہو جاتا اور خدا پرستی ہی کے لئے ایک زمانے میں گرجے بنتے تھے سومعے بنتے تھے خانکاہیں بنتے تھے تھی تو خدا پرستی کے لئے سنگالز یہودیوں کے بنتے تھے سالوات سالوات سلوطہ کہتے ہیں سلوطہ سنگال اور بس جنے یہ سب کی سب ختم ہو جاتی فراہ ہو جاتی ہے اللہ کا نام لینے والا کوئی نام رشنا یہ ہے مفہوم تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے یہی بات آئی ہے سورہ بقرہ میں آیت دن در دو سو اکیام وَلَوْ لَا دَفْرُ اللَّهِ نَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَصَلْ تِرِ أَرْضٍ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اگر اللہ وقتاً فوقتاً ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے سے ہلاک نہ کر دیتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو زمین والوں پر جہان والوں پر بڑا رحمت والا ہے فضل والا ہے یعنی ان قوموں کا ہلاک ہو جانا بحیثیت مجبوری نو انسانی کے لیے رحمت ہے وہی جو میں نے آپ کو گنگرین کی مثال دی ہے کہ اگر ہاتھ میں گنگرین ہے تو بازو کاٹ دو ورنہ موت یقینی ہے پاؤں میں گنگرین ہے تو پاؤں کاٹ دو پوری ٹانک کاٹ دو ورنہ پورا جسم ہلاک ہو جائے فرمایا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ السَّوَامِعُ وَبِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُسْكَرُ فِي هَسْمُ اللَّهِ كَسْئِرَا اب اس کے بعد ٹکڑا بہت اہم آرہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہی سیغہ ہے جہ سورہ عن کبوت میں بار بار آیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَازِبِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا لَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم لازم ان بدلا دیں گے یہ جو سوزہ انتہائی تعقید کا لاجمن اللہ مدد کرے گا بغیر کسی شک و شبہ کے ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتے ہیں یہ باہمی مدد ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ کے خدا بغاوت جو دنیا میں ہے اس کو فروب کرو اس کے لئے اپنی جانیں دو اپنی وفاداری کا ثبوت دو بغاوت کو ختم کرنے کے لئے کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے اب رعایہ میں سے جو لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے وہ باغیوں کے ساتھی شمار ہوں گے اصل وفادار وہ ہوں گے جو کھڑے ہو جائے اور باغیوں کو ختم کرنے کے لئے اب تحت مندل لگا دیں تو جب لوگ ایسا کریں گے تو اللہ پر لازم ہو جائے گا واقعی حق ہے ان کا کیونکہ اللہ مدد کرے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور لازمان اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيز یقیناً اللہ تعالی قوت والا ہے عزیز ہے زبردست ہے